بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ نظر میں ہوں آپ کا مصبان محمد اچمل جامی اسٹوڈیز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب ورحمان شامی صاحب کیا سرکار مقررہ مدت پر انتخابات کے لیے تیار ہے آج محترمہ مریم مورنگزیب صاحب آفاقی وزیر اطلاعات لاہور کے دورے پر تھی صحافیوں سے ملیں دنیا ٹی وی کے آفس بھی تشریف لائیں پھر ایک اور موقع پر جا کے صحافیوں سے انہوں نے لنچ بھی کیا پھر ہائی ٹی بھی کی ایک خاصا مصروف تھی ان محترمہ نے گزارا بڑے عرصے بعد شہر لاہور تشریف لائیں اور صحافیوں سے اس قدر تفصیل سے وہ ملی ہیں رانا سنالو صاحب بھی مخاطب تھے سابق وزیر اعظم کی جو کل جائی ٹی میں پیشی تھی جہاں انہوں نے الزامات آئیت کیے تھے وزیر اعظم پہ وفاقی وزیر داخلہ پہ اور ایک حاضر سروس سینئر فوجی افسر پہ اس حوالے سنچے جو سوال جواب کیے گئے رانا صاحب اس بارے میں گفتگو کر رہے تھے بڑی اہم گفتگو ہے وہ ریپورٹ بھی ہو چکی ہے اور پھر چیرمن نادرہ تاریخ ملک صاحب مصطافی ہو چکے ہیں کیا وجہ بنی اس پہ بات ہوگی میئر کراچی کا چناؤں مسلسل خبروں میں ہے اور کئی ایک وجوہات کی بنیاد پر یہ متنازع ہوتا جا رہا ہے جماعت اسلامی کے اپنے دعوے ہیں پیپس پارٹی کے اپنے دعوے ہیں حقیقت کیا ہے کچھ ذکر کریں کوشش کریں گے اور پھر سمندری طفان کی تباہ کاری ہیں ساٹھ ہزار سے زائد افراد ایسے ہیں جو ساحلی علاقوں میں بستے ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں نقل مکانی حالانکہ شروع ہو چکی اور چودری پرویلہ سب کا گلہ ہے وہ بھی آپ تک پہنچانا ہے شامس صاحب آپ بھی ملے محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ سے ہاں جی ان کے ساتھ ہم نے لچ کیا زہرانہ اور بڑی تاخیر سے تشریف لائی وہ اور انہیں کہا کہ مجھے کل رات پہنچ جانا تھا لیکن وزیر اعظم نے ایک میٹنگ طلب کر لی صبح اور وہ میٹنگ اٹینڈ کر کے وہ بس پتہ نہیں فراتے بھرتی ہوئی لاہور پہنچیں اور کہا کہ دو بار ان کی گاڑی کا چالان ہوا راستے میں اوور سپیڈنگ کی وجہ سے کس قدر غیر ذمہ دار وزیر ہیں وہ ڈرائیور نہیں خود ان کی آشرباد بھی چل رہا ہوگا ڈرائیور کتیزی چل رہا تھا بہرحال کیا چلان بھرا انہوں نے ہاں ہاں دو چلان بھرے اور یہ تو اپنے خبر دی ہے یہ جو کیونکہ ایڈیٹر بھی تھے سینئر جنرلسٹ بھی تھے اس خبر کا چرچہ میں بعد میں کروں گا ان کو زہرانے میں بڑا رکھا تھا اب اس کا پریشر بھی تھا تو بہرحال پہنچیں تو ان سے کچھ دیر گفتگو ہوتی رہی زیادہ تار باتیں آپ تھی ریکارڈ کرتی رہی کچھ آندی ریکارڈ بھی کر دیجئے بڑا ایک بڑی مطمئن تھی کہہرے پہ بڑی بشاشت تھی وہ کری تھی کہ حالات جو ہیں اب قابو میں آنا شروع ہو گئے ہیں اور اچھی خبریں ملیں گی آپ کو اور اکانومی بھی ٹھیک رخ پہ جائے گی اور سب سے بڑی بات انہوں نے یہ کہی کہ انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے اور مقررہ وقت پر ہونے چاہیے آچھا اسی میں اگر مگر تھی نا کچھ سنجیدہ اور سیاسی رہنما یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ چھے ماہ آگے چلا جائے نہیں وہ تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کی ہے نا یا کچھ دوسرے لوگوں نے جو بات کی ہے کہا آصرف علی درداری صاحب نے کہا کہ جب میں چاہوں گا انتخابات اس وقت اور ان کے ان کے کہنے سے نہیں ہوں گے لیکن میں چاہوں تو دو ماہ میں ہو سکتے ہیں جو مریم جو ہیں کیونکہ وزیر اطلاعات ہیں اور حکومت کی ترجمان ہیں اور ان کی جو بات ہے وہ اپنا ایک وزن رکھتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب تک جو غالب سوچ ہے یہ کم از کم مسلم لیگ نون کی جو سوچ ہے وہ انتخابات بروقت کرانے کی ہے پاکستان پیپس پارٹی کی بحیثیت مجموعی یہی سوچ ہے وہ چاہتے ہیں مقرب مدد پر انتخاب ہو نون لیگ میں سے بھی اکثریت یہ چاہتی ہے کچھ حل باتا سینئر احنو میں ایسی ہیں جو حکومت کا حصہ نون لیگ کے ان کی خواہش ہے کہ نہیں سب سے پہلے گراؤنڈ اس قدر ہموار کیا جائے جو ضرورت ہے اور پی ٹی آئی کا سب سے پہلے مکو ٹھپا جائے اور پھر ہم آگے جائیں چھے ماہ کی گجائش موجود ہے جو ٹھپا جائے گا تو ٹھپا جائے گا جو سیاستدان ہیں وہ میدان میں مقابلہ کرتے ہیں کرنا چاہیے وہ مقدمے جانے عدالتیں جانے وہ ان پر چھوڑ دیجئے اچھے اب بڑی دلچسپ بات یہ ہے آج ہمارے جو سراجل اقصاب ہیں وہ بھی تم اشتہادی بصیرت ہیں ماشاءاللہ تو جماعت اسلامی نے آج اپنے وسطی پنجاب کے جو امیدوار ہیں سنٹرل پنجاب اور صبائی اساملی کے ان کا اعلان کی ہے ماشاءاللہ تو بڑا کنونشن منقض ہوا الحمرہ میں اور پورا مال روڈ جو تھا وہ جماعت اسلامی والوں کی گاڑیوں سے بھرا ہوا تھا اور ان کے جنڈے لگے ہوئے تھے تو اس میں ہواوں سے اثر نہیں پڑا جنڈوں کے انہوں نے ہوا تو ہوا چلتی ہے تو جنڈا تو زیادہ پڑھ پڑھاتا ہے تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ سراجل اقصاب نے تو بھئی یہ مسئلہ کیا ہے کوئی کہتا ہے میری مرضی سے انتخابات ہوں گے کوئی کہتا ہے چھے مہین مواقع ہوں گے انہوں نے کہا آپ کے باپ کا ملک ہے یہ بلکہ ٹھیک سوال ہے ان کا کہ آپ جو چاہے فیصلے کر لیں نہیں یہ کسی کے باپ کا ملک ہے اس ملک کے فیصلے اس ملک کے عوام کریں گے تو کرنے دے نہ ہوں اور دستور کے مطابق کریں گے صحیح بات تو انہوں نے کہا وہ تو بڑے توفانی لہجے میں انہوں نے خطاب کیا اور پھر کہا کہ جناب یہ حکومت کس کی ہے ملک پہ کس کی ہے آئی ایم ایف کی ان کے ساتھ تو ہماری بات ہی نہیں بنی کہتے نہیں آئی ایم ایف نے تو ہمیں جو وزیر آزم نے جو بجٹ پیش کیا کہا ہم نے منوان آئی ایم ایف کی خواہشات کو تسلیم کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ بجٹ جو ہے یہ اس پر اس پر حکومت لوگوں کی نہیں ہے پاکستان پر کس کی ہے سار ہم آئیں گے اچھا اچھا ہم آئیں گے تو آئی ایم ایف کو جواب دیں گے یہ بڑے بڑے لینے سے انکار کریں گے یہ تقریباً تمام سیاسی جماعتیں انتقابات کے حنگام یہی نعرہ لگاتی ہیں جب الیکشن ہوتا ہے اقدار ملتا ہے تو اسی آئی ایم ایف کے پاس واپس جانا پڑتا ہے وجوہات تکنیکی ہیں سیاسی نہیں ہیں علامہ اقبال کا شیر پڑھا اے طائر الہوتی اس رزق سے موت اچھی حضرت اقبال بھی پتہ نہیں کیا سوچتے ہوں پرواز میں کوتا ہی کہہ نہیں ہو لیاقت مولود صاحبی تھے وجوہ بسوری ان کے پنجاب کے امیر ہیں امیر العظیم بیٹھے سب اب الیکشن کی پوری تیاری تو جماعت اسلامی نے کر لی یعنی منشور منشور مکمل کر لیا آج پھر پڑھ کے سنا دیا کینڈی ڈیٹ جو ہیں ان کا اعلان ہو گیا اچھی بات ہے پی ٹی ای بھی تیاری کر چکی تھی وہ بھی ٹکن دینے کو تیار تھی نون لی کا ہے اب صرف عوام کا انتظار ہے نہیں نون لی کی تیاری کا ہے ووٹرز اب ووٹرز کو اٹریکٹ کرنا ہے اب باقی انتظامات پورے ہیں انہوں نے کہا بھئی شادی کی تیاری ہے انہوں نے کہا بالکل ہو گئی پچاس ویسا تیاری ہے انہوں نے کہا انہوں نے کہا میری طرح سے تو مکمل ہاں ہے ہاں ہے ان کی طرح سے جواب کا انتظار ہے اب عوام جو ہیں وہ ان کی بات سنیں ان کو خدمت کا موقع دیں عوام تو بیتاب ہیں کہ انہیں موقع تو دیا جائے اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو ان کا کراچی میں اتحاد ہوا ہے اگر یہ مضبوط رہا تو ہو سکتا ہے کہ ملک بھر میں یہ دونوں اکٹھے چل پڑے ایک کے پی کے میں چلے تو تھے یہ تو پرانی بات ہوگی ایک زمانے میں آپ تو نیا بات مگر میں نے کہا یار آپ نے ہر نشست پر کھڑا کر دی ہے اپنا کیڈیڈیٹ کوئی ایڈجسمنٹ کی گنجائش نہیں چھوڑی کوئی ہمخیال ارکان کے لیے انہیں ایڈجسمنٹ کیا ضرورت ہے مگر پھر وہ کہتے ہیں حال صرف جماعت اسلام ہو سکتا پی ٹی ہے اسے کچھ کرنی پڑ جائے برحال ابھی تو معاملات تو کھلتے کھلتے کھلیں گے لیکن انہوں نے برحال اپنا ایک نقش بٹھایا ہے اور جماعتوں کو اسی طرح منظم ہونا چاہیے اپنے کام کرنے چاہیے ٹھیک ہے آپ نے مریم مرنگزیب صاحبہ کے ذکر کیا تھا ہمارے آفس بھی تشریف لائیں حسن رضا صاحب سے انہوں نے گفتگو بھی کی دیکھی کیا فرما رہی ہیں ایک کانسٹیچوشنل مدت ہے جس کو گورنمنٹ آگسٹ میں ختم کرے گی اور اس کے بعد نگران سیٹ اپ بھی ہے اور الیکشنز بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جو اس وقت الیکشن کی کیمپین کیلئے فیلڈ میں موجود ہے ہر طرح سے تیار ہیں الیکشن کے لیے بھی اور ہماری جماعت بھی الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف صاحب قائد پاکستان مسلم لیگ نون انشاءاللہ پاکستان میں اتحادیوں کے صاحبات وفاق میں ہیں کیا یہی اتحاد ہمیں الیکشن میں بھی نظر آئے گا دیکھیں وہ تو فیصلہ پی ڈی ایم نے کرنا ہے پارٹیز کی قیادت نے کرنا ہے اتحادی فیلڈ میں موجود ہے نون لیگ انتخابات کے لیے کہاں سر اور دوسرا میاں نواز شیف صاحب آئیں گے ان کا کہنا ہے میاں نواز شیف صاحب آئیں گے اور الیکشن سے پہلے آئیں گے اور کمپین کی کو لیڈ کریں گے بہت تھوڑا سا انتظار کریں اب ہاتھ نکاب آئیں گے اور وہ جو فیلڈ میں موجود کی ہے الیکشن کے سلسلے میں وہ تو ان کا بیان اس نے کہا کہ ستمبر کا انتظار کیا جا رہا ہے ستمبر کا ستمبر کا تو مسکرا دی بس چلیں کافی اتنے اچھا اب بڑی جی پہ جماعت اسلامی نے بھی برائے راست امیدوار خواتین امیدوار بھی کھڑے کی یہ بہت اچھی بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ قابل ستائش الیکشن کمیشن جو ہے اس نے یہ کہہ رکھا ہے نا کہ پانچ فیصد امیدوار خواتین ہونی چاہیے اب وہ امیدوار بھی انہوں نے میدان میں اتاری ہیں آج جانتے ہیں یہ نونلی کا تعلق ہے ان سے بھی بار بار سوال ہو رہے ہیں کیونکہ پرائم میسٹر سے بھی لوگ مل رہے ہیں جو زمدرانہ ان سے بھی سیاست دان مل رہے ہیں جا کے لیگی حل کے تو وہ ان کے بارے میں بھی سوال ہے کہ کیا یہ سیٹ ایڈیسٹمنٹ کا ارادہ رکھتے ہیں یہ نہیں رکھتے ہیں تو آپ کی کہہ رہا ہے یہ بھی میں پوچھوں گا لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ انتخابی اتحاد کسی جماعت کے ساتھ کرنے کی بجائے سیٹ ٹو سیٹ دیکھیں گے ایڈیسٹمنٹ جہاں ضروری ہو کہیں احتحقام پاکستان کے ساتھ کہیں بھی پس پارٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے اب ان کی حکمت و عملی کیا ہوگی اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت سا انحصار اس بات پر ہے کہ پی ٹی آئی کی طاقت کیا ہوگی اور وہ کس طریقے سے انتخاب لڑے گی اس کی قیادت کون کر رہا ہوگا وہ کن حالات میں مبتلا ہوگی اس کے لیے معاملات جو ہیں کچھ شادہ ہوں گے یا تنگ ہوں گے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے نا پاکستانی پولٹیسٹ انتہائی اہم فیکٹر ہے اس کی اس کے وجود سے اور اس کی فعالیت سے یہ تیہ ہوگا کہ اس کی مخالف جماعت انتخاب کیسے لڑتی ہیں یہ بڑا ہم نکتہ ہے کہ ان کی فعالیت سے تیہ ہوگا کہ انہوں نے کیسے انتخاب لڑنا ہے ابھی تو دیکھے نا وہ ہمارے جو فرور چوندیس صاحب ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو استحقام پاکستان پارٹی ہے یہ تو لندن سے اس کو بنی ہے یہ گویر نواز شریف صاحب نے اس کو کلیر کیا ہے کلیر نست دی ہے اور یہ گویا ہونی ویسے تو عجیب بات ہے نا آن صاحب جو ہیں وہ اس کے ترجمان بھی ہیں اور وزیر اللہ کے خصوصی معاون بھی ہیں ابھی تک ہے عوضہ تو نہیں چھوڑا تو اب چودیس سرور صاحب جو ہے نا ان کو مشکل پڑ گئی ہے نا ان کے جو ہے ان کی مشکل خاصی پہچیدہ ہے ان کی فصل جو ہے نا جو انہوں نے سوچا ہوگا ایک ٹی وی چینل پہ میں ان سے منصوب بیان دیکھ رہا تھا چاہا ہمارے بیورو شریف عدیل وڑایس صاحب بھی تشریف لے ہیں تو برحال ان کو میں نے زحمت دو وجوہ بنیاد پہ دی ایک تو یہ لندن سے تازہ تازہ واپس پڑھتے ہیں عدیل صاحب ہاں جی اور دوسرا چیرمن نادرہ کی جو استیفہ اس پہ بات کرنی ہے عدیل ساتھ رہیں یہ جو چورج سربا صاحب کو اپنے ذکر کیا ان سے منصوب ایک بیان مکین دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو قافلی گئے وہ مقبول ہو رہی ہے اور ایک لاکھ قریب نوجوانوں نے اس جماعت میں شمولیت اختیار کر لی اس پہ خاصا چرچہ ہو رہا تھا کہ جناب یہ آپ کن سروع میں ہیں کہاں ایک لاکھ نوجوانوں ہیں کوشش تو کر رہے ہیں لوگوں کو اٹیکٹ کر رہے ہیں آوازیں دے رہے ہیں کیسے وہ ہوتا ہے نا بس جاتی ہے خالی بس جاتی ہے تو اس کا کنڈیکٹر آوازیں دیتا ہے نا وہ کہتے ہیں یہاں آجاؤ بڑی سیٹیں خالی ہیں ٹکٹیں بھی ملیں گی عوضے بھی ملیں گے وہ بڑی گنجائش ہے کئیوں نے تو چھوٹی مسافر وینز میں رکشوں میں دو چار لوگ ویسے بٹھائے ہوتے ہیں کہ یہ جانے کے لیے تیار ہے بس ایک قدی سیٹ رہے گی ہے جیسے ایک قدی مسافر بیٹھتے ہیں تو دور جاتے ہیں یہ نہ کہیں ہو جائے نا کہ آپ انتظار کرتے رہے جائیں کئی ایسے نوجوان ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کوئی منصب ملے کوئی کارکردگی فیخانے کا موقع ملے کوئی ٹکٹ ملے ایسے نوجوانوں کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں باہر کشادہ کر کے بیٹھیں چلی ہے عدیل بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کی ہے یہ چونکہ مہترمہ مریم فرماری تھی نہیں کہ انتخابات وقت پر ہوں گے اچھی بات دوسرا نواشی صاحب کی واپسی ہمیشہ زیرے بحث رہی ہے ایک سے زائد بار جب سے وہ باہر گئے ہیں خبر آتی ہے آنے والے ہیں آنے والے ہیں تو آپ چونکہ لندن سے واپس پلٹے ہیں تو سب سے پہلے یہ بتائیں کیا کوئی اطلاعات ہیں کہ وہ جلد واپس آنے کو ہیں یا واقعی وہ جو سوال پوچھا گیا تھا مریم صاحبہ سے کہ ستمبر کا انتظار ہو رہا ہے یا عمید صاحب انتخابات کا ماحول پنتہ دکھائی دے رہا ہے اور حکومت میں حکومت اس بات پہ قائل نظر آتی ہے کہ یہ اسمبلی کی مدت آگے لے جانے کے حوالے سے ایک اس آپشن پہ بھی جو غور کیا جا رہا تھا اب یہ اسمبلی اگر اپنی مدت جب پوری کر لے گی اگرس میں تو اس کے بعد نگران سیٹ اپ آ جائے گا مریم صاحبہ نے بھی آجیز کو واضح کر دیا تو اس کے بعد نون لیگ نے یہ ٹیہ کیا ہے کہ انتخابات میں جب جانا ہے تو میاں نواز شریف وہ میدان میں آگے وہ کیمپین کریں گے ان کی عدم موجودگی میں جو کیمپین ہے وہ بہت مشکلات ہوں گی مگر عدیل آپ آپ نواز شریف صاحب سے ملے کیا لندن میں نہیں میری ان سے میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور جو نواز شریف صاحب کی البتہ واپسی کے حوالے تھے نون لیگ میں ڈسکیشن جو ہے یہ کافی حد تک اس پاس پہ ہے کہ ان کو وہ واپس آئیں اگرچہ ان کے جو کیسز ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں ان کو جب وہ واپس آئیں گے تو ان کو سرنڈر کرنا ہوگا ان کو ایک مرتبہ یہ جانا ہوگا ان کا جو معاملہ ہے وہ تو ان کو ان کو حوصلہ مل رہا ہے نا فوری باپسی نہیں ہے جسٹس تارک حسود صاحب نے جو ریمارکس دیئے ہیں ان سے بھی حوصلہ مل رہا ہے پھر جس طریقے سے سراجو لکھ صاحب اس کی درخواست جو تھی جو پر پنامہ کی پنامہ کے حوالے ساتھ کئی برسوں با لگے کہ جو لوگ دوسرے لوگ ہیں سیکڑوں ان پر بھی کاروائی کی جائیں تو جس طرح اٹھا کے سپریم کورٹ میں نے اس کو پھینکا ہے اس سے بھی توقع ہو رہی ہے تو بابت توقع پہ نا حالات بھی منصر ہے اب یہ نون لیگ ختمی طور پر نہیں کہہ سکتی بس یہ کہہ رہے ہیں جب انتخابات کی فضاء بنے گی تب آ جائیں گے وہ آ گیا وہ آ گیا وہ آ گیا آپ کہہ کہہ کہ تھک گئے ہیں وہ آ گیا ہر قدم کی چاپ ہے تصویرِ یار آپ تو کہہ کہہ کہ یہ تھک گئے ہیں نہیں نہیں آپ آ رہے ہیں چلی اچھا عدیل آپ جس موضوع کے لئے آپ کو زحمت دی اچھا وہ بتائیے یہ چیرمن نادرہ تارک ملک نادرہ چیرمن ہمارے بڑے عزیز دوست ہیں فتح محمد مالک صاحب ہمارے پرفیسر فتح محمد مالک صاحب اللہ نے سلامت رکھے انتہائی انٹیلیکشنل شخصیت بڑی ماشاءاللہ ان کے بیٹے اور بڑے یعنی ہون ہار نوجوان بڑے بریلینٹ کیا ہوا ان کے ساتھ ان سے استیفہ لے لیا گیا جی استیفہ تو انہوں نے خود جا کے پرائیم منسٹر سے ملکات میں کہ ان کو گرفتار کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی تھی اور زرداری صاحب ان کی ڈھال بنے ہوئے تھے حبیقی ان کی جو گرفتاری جو کہ نہیں ہوئی اور ان کے کیسز میں ایک ابھی جو آگے اس طرح سے اس گرفتار سے نہیں بڑے اس کی بڑی ریزن یہ ہے کہ ان کے ساتھ پیپل پارٹی کی سپورٹ ہے اور زرداری صاحب انہیں بارپور طریقے سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور یہ دوسرا موقع ہے کہ انہیں نون لیٹ کی حکومت میں صیفہ دینا پڑے ہیں سے پہلے چوہ دن اسحار علی خان نے صیفہ لیا تھا اور اب بیرونے ملک چلے گئے تھے نہیں اب تو ان کے بیرونے ملک جانے پر بھی آرزی پبندی لگا لیا اب ان پہ بیرونے ملک جانے پر بھی پبندی لگا لی گئی ہے عدیل یہ یہ سامی صاحب کی بات بڑی عام ہے وجہ کیا ہے کیونکہ میں بعد میں آتا ہوں انہوں نے کیا کیا لیکن وجہ کوئی معلوم ہو سکی خاص اس کی دو تین وجوہات ہیں ایک معاملہ تو یہ ہے کہ یہ ایک یہ اختلافات وہاں سے شروع ہوئے یہ انٹرنیٹ ووٹنگ میں ان کی بہت زیادہ دلچسپی تھی اور انٹرنیٹ ووٹنگ کے حوالے سے موجودہ حکومت کے ملکہ صحیح یہ کوئی دلچسپی نہیں ہے اور انٹرنیٹ ووٹنگ کے حوالے سے کافی یہ انہوں نے الیکشن کمیشن اور اب تو جب سے پاکستانی ایکٹیو ہوئے ہیں اب ٹرک بھی یہاں لے کے تو پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کا تو وہ اس وقت سے تو کئی لوگ کہنے لگے ہیں کہ دوری شریعت جی ختم کر دینی چاہیے ابھی وزیر محمد جوگزہ ہی ہے ہمارے ڈیپٹی سپیکر بلوچستان کے وہ مجھے میسج کرتے ہیں بھائی ان کی دوری شریعت ختم کرو جیسے انڈیا میں انڈیا میں جب آپ کوئی دوری شریعت نہیں ہے تو اسی طرح پاکستان میں بھی کر دی جائے میں نے کہا نہیں شال کریں اچھا عدیل دوسری وجہ کیا ہے اچھا دوسری وجہ حاصل یہ تھی کہ حکومت ان کی کارکردگی سے خوش نہیں تھی ان کے دور میں بہت سے تنازعات میں جنم لیا بہت سات معلومات جو ہیں وہ تو خیر ان کے دور میں ہوئی لیکن عدیل کوئی واضح بات نہیں ہے بس نازک نازک مزاج شاہاں تاب سخنہ دارت جو بادشاہوں کا نازک مزاج ہوتا ہے کوئی حلکی پلکی بات بھی سن نہیں سکتے اس سے بڑی وجہ ہو سکتی ہے جو آپ نے بیان کی ہے دیکھیں یہ علمی ہے کہ یہ ان کے دور میں دوسری بار ہے کہ انہیں مصطافی ہونا پڑ رہا ہے اس کے باوجود کی عدیل آپ ساتھ رہیں کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں کچھ خلال بولوں اور ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں یہ دو برسوں میں دو برسوں لے نا سر جو دارہ ہمارا ہے نا نادرہ اس نے ایک بین الاقوامی تشخص ان کی خدمات حاصل کی ہیں دو برسوں میں پینتالیس مخلف جو پروجیکٹس ہیں جو شہریوں کی سہولت کے لیے بن سکتے تھے ان کے کارڈز کے لیے ریجیشن کے لیے دیگر وہ انہیں متعرف رہا ہے پینتالیس مخلف ایپس بنائی ہیں جی ایپس بنائی ہیں اور لوگ اسے جانتے ہیں نادرہ کو آن لائن بھی یا کسی آفس بھی جاتے ہیں اس کے مطرف بھی ہیں یہ جو انہوں نے کہا ہے انٹرنیٹ ووٹنگ یہ بنیادی وجہ ہے اس کے علاوہ بھی رانہ سناللہ صاحب کی پریس کانفرنس کی وہاں سوال پوچھا گیا ان سے تو انہوں نے کہا جی ان کو بیرونے ملک کو مواقع سے بہتر دستیاب ہوں گے این ممکن ہے اس وقت سے وہ جا رہے ہوں یہ اختلافات کا ذکر ان سے پریس کانفرنس میں کیا گیا تو انہوں نے کہا جی وہ ایک عدی کچھ پرکیورمنٹ کا ایشو تھا اس میں پرمہ فشائی انکواری ہم نے کروائی تھی تو ایس سچ تو ان کے اوپر کوئی قدگر نہیں تھی لیکن پرمہ فشائی مطلب وہ انکواری میں تھے لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ثابت نہیں ہوا تو ان پر آرزی پابندی کیوں لگائی گئی ہے برحال بیرونے ملک سفر کرنے پر یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے جو ذہین لوگ ہیں جو بڑے عالی تعلیم یافتہ ہیں جنہوں نے خدمت کی ہے ان کا اعتراف کرنا چاہیے ان کو شاباش دینی چاہیے اور انٹرنیٹ ووٹنگ جو ہے یہ تو بڑا الجا ہوا مسئلہ ہے نادرہ نے تو فیصلہ نہیں کرنا نا فیصلہ تو حکومت میں کرنا ہے اور دنیا میں کسی جگہ بھی کسی ملک میں بھی انٹرنیٹ ووٹنگ نہیں ہو رہی پاکستان میں کیسے ہوگی بڑا پیچیدہ معاملہ ہے لیکن ظاہر ہے نادرہ کے پاس اختیار تو نہیں ہے وہ سسٹم بنا سکتی ہے تجویز دے سکتی ہے سفارج پیش کر سکتی ہے یہ تو ایک رولہ تھا نا ابھی آنے والے دنوں بلکہ آ چکی خبر وہی بھوا ہے پی سی بی کی جسر براہی نجم سیٹھی صاحب اور زکاہ آشرف وہ رولہ بھی پڑھا ہوئے نہیں رولہ کیا پڑھنا ہے وہ تو پیپنز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک تنادہ ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ زکاہ آشرف صاحب کو لائیں وہ چاہ رہے ہیں کہ نجم سیٹھی صاحب کو لائیں اور زرداری صاحب جو ہیں اگر سیٹھی صاحب ان سے درہ معاملہ کر لیتے ان کی دل جوئی کر دیتے تو شاید معاملہ ایسے نہ ہوتا ہے ایک چھوٹی سی خبر پیش کر دوں کوشش انہوں نے کی تھی میرا خیالہ نہیں کی مجھے کسی نے خبر کی زرداری صاحب نے کوشش کی تھی لائے ہیں مختلف خبریں لائے ہیں لوگ خبر الگ الگ لیکن سیٹھی صاحب جو ہے نا وہ یعنی اس سے درداری صاحب کو چاہیے غصہ تھوکتے وہ کرکٹ بارڈ کے چیئرمن رہیں نہ رہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ سیٹھی سے تو رہیں گے نا سیٹھی سیٹھی رہیں گے تو ان سے تو کوئی چھین نہیں سکتا نہیں تو وہ بھی زکاہ رہیں گے پر نہیں وہ تو ابھی وہ تو اس وقت تھے نہیں نا بہرحال اچھی بات ہے اگر بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے معاملہ ٹیکر لی جائیں رانا صاحب سے بھی آج اس موضوع پہ سوال ہوا تھا ان کے نہیں زرداری صاحب برملہ اس طرح کی باتوں کا اظہار نہیں کرتے بلکہ وہ ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں اتحادی ہیں ہمیں اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے اگر مگر اگر مگر کہ گنجائش بہارل موجود ہے اس اسیشو کے اوپر تنازہ بننا ہے ابھی تو الیکشن ہونا نا اب تو الیکشن ہوگا نا اس منصف کے لیے ہاں جی چلیے بارہ ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر بڑی اہم خبر ہے کہ صادق وزیر اعظم جب جائیٹی میں پیش ہوئے تو اس پر رانا صانوالہ صاحب کیا کہتے ہیں ویلکم بیک ناظرین سریدہ صاحب کراچی لیے چلتے ہیں سمندری طوفان کی تباہ کاریوں اور ساتھ میئر کراچی کے انتخاب مسلسل خبروں میں ہیں وہ میں کرتا ہوں رسکسر پہلے ہم نے تلہ آشمی کو آن لائن لیا ہمارے بیرو چیف ہیں فرید ملک صاحب نے بھی کہا ہے کہ بڑے رسپیکٹیبل پرفیشنل ہیں چلے وہ کہتے ہیں ان کا استیفہ آگیا ہے بڑا باباکار استیفہ ہے باباکار بھی ہے انہیں کہا ہے کہ سیاسی پولرائیزیشن کے محول میں میں کام نہیں کر سکتا سر وہ استیفہ کام اور چارش ہی زیادہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں میری انٹیگریٹی اور جو میرا کام ہے اس کی بجائے سیاسی ایکس وائی زی کے اگر ساتھ مجھے جوڑا جائے تو یہ نقابل قبول ہے اس محول میں میں اپنی ذمہ داریاں سر انجام نہیں دے سکتا یہ ان کی اس پہ غور کرنا چاہیے یہ نواز شریف صاحب اس پہ غور کریں شہباز شریف صاحب غور کریں یہ کوئی اچھا میسج نہیں ہے یہ تو پورا ان کا استیفہ پڑھنے کے لائے اچھتا اللہ یہ بتائیں کہ یہ میر کراچی کے انتخاب کل رات تک معلوم ہوا خبریں آ رہی تھیں کہ یو سی چیئرمن غائب ہیں پیپرز پارٹی کرتی ہم نے غائب نہیں کی آج کیا صورتحال ہے دیکھیں یہ جو سیچوئیشن ہے یہ آج سے نہیں ہے یہ کافی دنوں سے ہے اور یہ نو مہی کے واقعہ سے پہلے بھی اس کا جو خچے کا اظہار کیا تھا یہ پی ٹی آئی کے پہلے مانی لیڈر جو سابق ہیں اس ان اسمبلی میں قرم شیر زمان انہوں نے بھی کیا تھا کہ ان کے ساتھ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ یو سی چیئرمن اور وائس چیئرمن پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جیت کی آئے تھے لیکن وہ ان سے رابطے میں نہیں تھے اور جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے تقریبا تیس کے قریب ایسے چیئرمن اور وائس چیئرمنز ہیں جو کہ شاید بوٹ نہ دیں اب یہ اس میں جو پیپرز پارٹی ہے وہ اس میں بڑا وہ کلیر بات کرتی ہے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ اگر وہ بوٹ نہیں دیں گے تو اس کا فائدہ پیپرز پارٹی کو ہونا ہے جمعات اسلامی نہیں کہتی ہے نہیں وہ ہے کہاں یا مسنگ ہیں یا خود چھپے ہوئے ہیں ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ان کا اجلاس ہوتا وہ اپنا لیڈر چنتے ایک نظم قائم ہوتا آج کسی آتا ہے کوئی پارلیمانی راہنما مقرر تو کیا انہوں نے تلا شامی صاحب کوئی پارلیمانی راہنما مقرر کیا انہوں نے جی آہ شامی صاحب میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں پی ٹی آئی کا جو پارٹی سٹریکچر تھا کراچی میں جو اب اس وقت اگر دیکھا جائے تو کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ جو پی ٹی آئی کا پارٹی سٹریکچر تھا وہ پارٹی سٹریکچر انٹیکٹ ہے وہ بالکل ڈسمنٹل ہو چکا ہے تو ایسی صورتحال میں جو پی ٹی آئی کے چیرمنز اور وائز چیرمنز ہیں وہ خود بھی تذبذب کا شکار تھے اور یہ بہت حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوکل لیڈرشپ تھی جس میں اکرام چیمت سمیت دیگر لوگ تھے وہ ان سے بھی رابطے میں نہیں تھے یہ illusion ہے کہ وہ خود غائب ہیں ان کو غائب کیا گیا ہے ان کا کوئی اجراس ہوا ہے انہوں نے اپنا پارلیمانی لیڈر چنا ہے آج کوئی دیکھیں یہ بھی اس میں مختلف ویڈیو سامنے آ رہی ہیں کل کی ایک ویڈیو سرفیس ہوئی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ تیس کے غریب لوگ ہیں اور وہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ جماعت اسلامی کی جو میئر کے کانڈیڈٹ ہیں حافظ عیم صاحب ان کو بوٹ نہیں دیں گے اب سے کچھ دیر پہلے بھی ایک ویڈیو سرفیس ہوئی تھی جس کی میں ابھی وہ اس کو تحقیق کر رہا تھا کہ ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے اسی یو سی چیئرمین کی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہم جو کہ پارٹی چیئرمین ہیں ان کی دعایت پہ حافظ عیم و رحمان کو بوٹ دیں گے تو illusion ہے یہ ابھی اور اس illusion کا نقصان اور فائدہ ظاہر ہے نقصان اگر ہے تو وہ جماعت اسلامی کو اور فائدہ اگر ہے تو وہ پیپس پارٹی کو ہے اور یہاں پہ اگر ماضی کا ریکارڈ دیکھا جائے تو دیکھیں نمبر گیم اگر پیپس پارٹی کے پاس پورے نہیں بھی تھے تو بھی وہ سینٹ میں چیئرمین سینٹ لانے میں کامیام وہ تو ایک بات کی بات ہے نا ہم تو کراچی کی بات کر رہے ہیں اب اطلاق ابحام باقی ہے جی شامی صاحب ابحام باقی ہے جی بالکل ابحام اس میں ہے ابحام ابحام تم سننا چاہیے نا یار یہ کوئی مقبودہ کشمیر ہے کراچی ہے بھائی یہاں لوگ بیٹھیں ان کو جمعہ ہونے کا موقع دیا جائے اپنا لیڈر چنیں اس کے بعد وہ اپنی اپنے معاملات پہ کرے یعنی کیا ہو گیا ہے ہم لوگوں کو مرنے کا سلیکہ ہے نا جینے کی ادا یاد ٹھیک کہہ رہے ہیں اچھا طالح یہ بتا دیں ساتھ جانے سے پہلے جینے کا سلیکہ ہے نا مرنے کی ادا یاد یہ ساٹھ ہزار افراد متاثر ہو سکتے ہیں سمندری طوفان سے یہ کراچی کے ڈی ایچ اے میں کھدائی ہے ہلکی سی بارش ہوئی تو بھی تو ڈوب جائے گا جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے دیکھیں کراچی کے جو ڈی ایچ اے ہے اس کی جو تقریباً چھ مینے ہو گئے ہیں اور یہ ایب ڈبلو اس پہ کام کر رہی ہے اور یہاں پہ آئے دن حاصلات بھی ہوتے رہتے ہیں اب اس میں کیا ہے جا رہا ہے کہ جو سمندر کے جو ساحل کے قریب کے جو علاقے ہیں جس میں سی ویو ہے اور درنگشیا کا ایریا ہے اس کو کل ڈی ایچ اے نے ایک ایڈوائزری جاری کی تھی کہ لوگ کچھ کھوڑ دویں لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو طوفان ہے یہ کراچی کی طرف اس طرح نہیں بڑھ رہا اور اب یہ رخ چینج کیا ہے تقریباً ساڑھے تین سو سے چار سو کلومیٹر کے دوری پر ہے یہ اور اس کے جو اثرات ہیں وہ کیٹی بندر جو کی جو سائلی پٹی ہے جو کہ ماضی میں بھی انیس سو سنی نانوے میں جو طوفان آیا تھا جو اس سے متاثر ہوئی تھی یہ اسی طرف اس کے اثرات دکھنا شروع ہوئے ہیں تقریباً ساپ چالیس سے پچاس آن کے عبادی جس سے بارٹی گجرات کی طرف بڑھ رہا ہے جی 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 بالکل یہ کیٹی بندر اور گجرات کے درمیان کہیں ٹکرائے گا جو کہ اب تک میٹ آفس بتاتا ہے اور کیونکہ اس نے کل سے اب تک اپنے کچھ رخ چینج کیا ہے اس سے پہلے اس کا رخ بظاہر کراچی کی جانب تھا لیکن کل سے اس نے کچھ رخ چینج کیا ہے کراچی میں چند ایک جو ایسی مگر جو سکاری محق میں ہیں اس میں ایک بڑی اہم خبر ہے اور ناؤسمنٹ ہے ان تمام ناظرین کے لیے اور ان تمام ناظرین کے لیے جو ساحلی پٹی میں بستے ہیں کیونکہ جب موسم خراب ہوتا ہے سمندری طوفان آتا ہے تیز ہوائیں چلتی ہیں تو مواصلات کے تمام ذریعے نہیں چلتے ختم ہو جاتے ہیں اس صورت میں آپ کے پاس واحد آپشن جو بچے گی وہ ریڈیو اسٹیشن ہے موبائل کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں تو پاکستان نیوی کا ریڈیو ہے جو سجاول میں کام کر رہے کرسے سے ماہیگیروں کی راہنمائی کے لیے ہی اس کا بنیادی مقصد ہے اس کو انسٹال کرنا ایف ایم چھینوے سجاگ یہ آپ اس سے لمحہ بہ لمحہ جو علاقے بالخصوص بدین تھٹھا شاہ بندر اور اس سے ملہقہ بٹی میں رہتے ہیں وہ تمام شہری پاکستانی ایف ایم چھینوے کوئی ضرور ٹیون کر کے رکھیں کیونکہ وہ آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ کس علاقے کی جانب جانا ہے کون سا علاقہ محفوظ ہے کہاں خدش ہے کہاں طوفان ہے کہاں بارش ہے تو یہ پاک نیوی کی بڑی اہم خدمت ہے جس کو آپ تک پہنچانا تھا بہت شکریہ تلحاب کا اچھا سار چودی پرویز علی صاحب چودی پرویز علی صاحب کی میں نے تصویر دیکھی ہے بہت خستہ حال تھے سناوں ہاں سنا اس سے پہلے شامی صاحب بولیں بہت کچھ کہنے کو ہے یہ اس چیز کا میں نشائد ہوں کہ جب فیضل ایس صاحب یہاں سپیکر تھے حمزہ شباز اپوزیشن لیڈر تھے اور وہ جب قید و بند میں تھے تو یہ سپیکر صاحب تھے جو خصوصی طور پر کچھ ایسی سلسلہ پیدا کرتے تھے کہ ان کو ریلیف یا سیشن کی وجہ سے موجودگی ملی چوبائی اسمبلی کے جو قواعد و ضوابت تھے ان میں پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی گنجائش نہیں تھی نہیں تھی انہوں نے قواعد و ضوابت کو بدلا بدلا نئے قواعد منظور کیے پھر پروڈکشن آرڈر جاری کرتے رہے حمزہ اسمبلی کا سیشن اٹینڈ کرتے رہے بلکل کرتے رہے عبدالعلی خان بھی اسمبلی کا سیشن اٹینڈ کرتے رہے اور مخالفت تھی دیکھیں ایک بات دوسری بات میں آپ تھی ارض کروں جعوید آشمی صاحب گرفتار رہے یہ پروید مشرف کا دور تھا اس وقت یہاں حکومت پروید علی صاحب کی تھی اور بڑے ان کو یعنی ان کو ہر سہولت فرام کی گئی جب ان کی بیٹی کی شادی تھی جعوید آشمی صاحب کی تو رات کو مجھے خیال آیا کہ اگر ان کو پیرول پر رہا کر دیا جائے تو اپنی بیٹی کی شادی اٹینڈ کر لیں میں نے پروید علی صاحب کو فون کیا انہوں نے کہا آپ نے یار اتنی دیر سے بات کی ہے صبح کر دیتے اس کے باوجود میں دیکھتا ہوں پھر انہوں نے پروید مشرف صاحب سے بات کی انتفاق سوات ہو گئی اگرچہ رات بہت ہو چکی تھی اور انہوں نے اس پہ انہوں نے اجازت دے دی اعتراض نہیں کیا اور رات کو یہ حکم جاری ہوا جعوید آشمی صاحب کو پیرول پر رہا کرنے کا صبح وہ رہا ہوئے اپنی بیٹی کی شادی میں شرکت کی اسے رخصت کیا تو پروید علی صاحب جو کچھ بھی کہیں ایک وزہ داری ان میں تھی اور وہ لوگوں کا مخالفوں کا بھی احترام کرتے تھے ابھی مثال نے سامنے ان سے احترام لیتے تھے اور یہی توقع ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہی سلوک اور یہ جو ہے یہ جو سلوک ان کے ساتھ ہو رہا ہے میرا دل رو رہا ہے اس کے اوپر یہ وزیر اللہ ہے سابق ڈپٹی وزیر آزم ہیں سپیکر رہے ہیں اور ان کے ساتھ آپ یہ سلوک کر رہے ہیں سر جی وہ جی ای ٹی میں سابق وزیر آزم پیش ہوئے تھے سوال جو پوچھے کہ جو الزام انہوں نے آئیت کیے خود ہی کہا کہ میں نے کسی سے سنا تھا سوال گندم جواب چنا انہوں نے کہا جی آپ نے جو ایک فوجی افسر پہ الزام لگایا کہ انہوں نے آپ کے قتل کی سازش کی ہے کیا ثبوت ہے انہوں نے کہا کوئی ثبوت نہیں کسی نے بتایا تھا انہوں نے کہا جی معلوم نہیں مجھے کسی نے بتایا تھا اور کون تھا یہ یاد نہیں تو رانہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سنی سنائی باتیں کھی ہیں اور یہ جماعت جو ہے بقاعدہ بغاوت کی تیاری کر رہی تھی بارہل یہ سنجیدہ یہ تو الگ بات ہے جو بات کسی نے کان میں ڈالی انہوں نے اپنی زبان پر اگل دی یہی علمی ہے ایک بریک ناظرین واپس آتے ہیں بریکہ ہیں رانہ لیاقت علی سر سعید ملت لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیراعظم ان کی بیگم رانہ لیاقت علی خان جو تیتیس برس ہو گئے ان کو رخصت ہوئے بلکل یہ ان کی دوسری بیگم تھی اور ان کے بچے ہیں اکبر بھی اشرف بھی اللہ بیمار ہے اللہ کو پیارے ہو گئے اچھا اب ہالیڈ میں یہ سفیر رہی ہیں اور کئی سال انیس ست چوون سے میں ایک سر تک ہولینڈ کی جو ملکہ تھی جولیانا آج ان کی یوم وفات ہے ان کا بیگم صاحبہ کا اور ان کی ملکہ تھی جولیانا ان سے بڑی دوستی ہو گئی ان کی ان کے ساتھ یہ تاش کھیلتی تھی یہ بریج کھیلتی تھی انہوں نے ایک دن کھیلتے ہوئے شرط لگا دی ملکہ نے کہا تم مجھے ہراو تو یہ محل جو ہے محل کی شرط لگا دی اور ملکہ کو انہوں نے ہرا دیا اب ملکہ تو ملکہ تھی اب یہ تو نہیں ہے پاکستان کے سیاستدان تو نہیں ہے اب اس نے کیا کیا محل کی چابیاں ان کی خدمت میں پیش کر دی کہ آپ کا ہو گیا انہوں نے کہا میں نے کیا کرنا ہے انہوں نے حکومت پاکستان کو دے دیا وہاں پاکستان کا سفارت خانہ قائم ہو گئی اور ان کا دو مرلے کا مکان بھی نہیں تھا نہیں تھا چلتے چلتے آپ کو بتا دیں وہ بھی کر لیں گے پہلے بیگم رانہ لیاکت علی خان یہ وہ لوگ تھے ذاتی مکان نہیں تھا اور جو ملا وہ حکومت کو دے دیا جارزیر جانے سے پہلے استاد مہدی حسن کی بھی آج گیارمی برسی ہے چیچہ وطنی آئے اور پھر چیچہ وطنی سے آئے بھارس سے آئے راجستان سے چیچہ وطنی آئے پھر ہمارے دلوں میں بیٹھ گئے اور دلوں کی حکمان نہیں کی اور ان کی جو مقبرہ بنانا تھا بھی تک نہیں بن پایا اجازت دیجئے ان کی قبر جو ہے آواز دے رہی ہے ان کو ان کے اشاق کہاں ہیں پرستار کہاں ہیں کل بات کر لیتے ہیں اللہ حافظ نادر جانے